بسم اللہ الرحمن الرحیم اون لائن اقامہ رینیو کرنے یعنی تجزید کرنے کے لئے سعودی حکومت نے سات شرائط جو کیپچر ایکارن میں اپگیٹ ہونے چاہیے ان سات شرائط کے بغیر اقامہ ہرگز ہرگی رینیو نہیں ہوگا اعلان کیا ہے یہ شرائط کیا ہیں ان کی تفصیلات آپ سے شرک کی جاتی ہیں جس کا جاننا تمام افراد کے لئے بہت لازمی اور ضروری ہے کیونکہ ان شرائط کو پورا کیا بغیر کسی بھی صورت میں اقامہ رینیو یعنی تجزید نہیں ہوگا تفصیلات میں جانے سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ آپ تمام حضرات اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں تاکہ تازہ ترین صورتحال آپ کو معلوم ہو سکے ویڈیو دیکھنے کے بعد لازمی آگے شیئر بھی کر دیجئے گا اور ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولئے گا اگر نئے آنے والے دوست اس چینل پر ہیں تو پلیس اس چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں تاکہ آنے والی ویڈیو آپ کو بروقت ملتی رہیں تو دوستو چلتے ہیں تفصیلات و شرائط کی جانب شرائط نمبر ایک آپ کا پاسپورٹ ویلیڈ ہونا چاہیے یعنی ایکسپائر نہ ہو ایکسپائر ہونے کی صورت میں اب شریکون میں آپ کے کامہ رینیو نہ ہوگا شرائط نمبر دو آپ کے ریکارڈ میں کوئی بھی ٹریفک کا جمعانہ آپ کے زیمہ واجب الادا نہیں ہونا چاہیے یعنی کہ کوئی بھی ایسا جو آپ کا ٹریفک کا جمعانہ ہے وہ انپیڈ نہ ہو وہ پیڈ ہونا چاہیے بگرنا آپ کے کامہ رینیو نہیں ہوگا نمبر تین اکیس سال سے زائد عمر کا فیملی کا اقامہ تجدید نہیں ہوگا کیونکہ اکیس سال کے عمر کے فرد کو الگ سے اپنا ویزہ لینا ہوگا شرائط نمبر چار اقامہ تجدید کے لئے سعودی عرب میں آپ کا اور آپ کی فیملی کا سعودی عرب میں موجود ہونا بہت لازمی ہے شرائط نمبر پانچ میڈیکل انشورنس آپ کی اور آپ کی فیملی کی ویلیڈی یعنی اپ ڈیٹ ہونے چاہیے ایکسپائر نہیں ہونی چاہیے بغرنا آپ کے کامہ رینیو نہیں ہوگا شرائط نمبر چھے اکامہ کی فیصل لازمی ایڈوانس پیڈ ہونی چاہیے اور فیملی کا پیڈ ٹیکس یعنی ایڈوانس ٹیکس بھی پیڈ ہونا چاہیے بغرنا اکامہ تجدید نہ ہوگا شرائط نمبر سات حروب والے یعنی بھگوڑے شخص کا اکامہ کسی بھی صورت رینیو نہیں ہوگا ان تمام شرائط کے ہر غرمکی کو یعنی نبیت لازمی ہے ملتی اگلی بیٹ کے ساتھ اللہ حافظ